فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کی حدود و قیود کو متین کیا ہے اور یہ امام مالک رحم اللہ تعالی ہے یہ بھی امام صاحبی سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور امام صاحبی کے دور میں ہے لیکن امام آدم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ سے جونئر ہے تو یہ دوسرے بڑے امام ہیں مدینہ منورہ کے اندر ہوا کرتے تھے اور مسجد نبیوی کے اندر ان کا درس ہوتا تھا بہت اونچا مقام اللہ نے علم و عرفان کو ان کو عطا کیا تھا اور وہ یہ حدیث نبیوی کا بے حد احترام اور توقیر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حج کے موقع پہ امام مالک رحم اللہ تعالی کے ساتھ حارون رشید باتسیہ کی ملاقات ہوئی حارون رشید باتسیہ ملا اور عقیدت میں انہیں نظرانہ پیش کیا پانچ سو دینار کی تھیلی پیش کی صحیح اس دور میں پانچ سو دینار دینار سونے کا ہوتا ہے پانچ سو دینار جو بہت بڑی رقم ہے ایک دینار بہت بڑی رقم ہوتی تھی تو پانچ سو دینار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئے پھر حرون رشید دوسرے سالوں میں جب آیا اور آ کے جو ہے وہ امام مالک رحم اللہ تعالی سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ بغداد چلیں کیونکہ آپ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے آپ بغداد چلیں اس پر امام مالک رحم اللہ تعالی فرمایا کہ آپ نے جو پانچ سو دینار کی تھیلی مجھے پیشلے سال جو ہے حدیعہ دی تھی وہ جوں کی توں میں نے رکھی ہوئی ہے اور حضرت نے اس کو استعمال نہیں کیا ویسے کہ ویسے رکھی ہوئی تھی لیکن کیونکہ سنت ہے حدیعہ قبول کرنا تو حدیعہ قبول کر لیا تھا لیکن استعمال نہیں کیا اس کو جوں کو توں رکھا لیکن جب دوبارہ یہ درخواست کی گا میں سے بغداد چلیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اعزاز اور تقریم کے لئے لے جانا چاہتا تھا کیونکہ بغداد جو اس کا مسکن تھا اس پر امام مالک فرمایا کہ آپ کی وہ تھیلی جوں کی تو پڑھی ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی خودداری ان اہل علم کی خودداری کہ یہ نہیں کہ اب آپ پانچ سو دینار آپ نے مجھے حدیعہ کر دیئے اب مجھے مرضی سے بغداد لے چلیں اور میں آپ کے ساتھ چل پڑھو ہاں حدیعہ ہم نے سنت سمجھ کے قبول کر لیا کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم اپنی زندگی کو اصولی تمدیل کر دیں تو یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ طیبہ لوگوں کے لئے بہترین ہے جگہ رہنے کے لئے اگر لوگ سمجھیں تو لہذا مدینہ طیبہ میں اگر میں موجود ہوں تو یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ میں وغداد سفر کروں اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی حالت یہی تھی کہ وہ مدینہ طیبہ ہی کے اندر اپنی موت مانگتے تھے کہ مدینہ بھی میری موت آئے میں اس حال میں میری موت نہ آئے کہ میں مدینہ سے باہر ہوں اور میری موت آ جائے اس لئے آپ مدینہ ہی کے اندر اپنی وفات چاہتے تھے تاکہ جنت البقی میں حضور کے پڑوس ہی کے اندر رہوں تاکہ ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر قال اللہ قال رسول کیا ہے آپ کیوں رسول اللہ سے جدا ہونا چاہیں گے اور اسی خطرے کے تحت آپ فرض حج کرنے کے بعد حج کے لئے بھی مکہ مکرمہ نہیں جاتے تھے آپ نوافر عمرہ کے لئے بھی نہیں جاتے تھے اور دیگر اسفار تو ویسے آپ نے بدکر رکھے تھے مدینہ میں ہی رہتے تھے اور مدینہ طیبہ میں ننگے پہنچلتے تھے جوتہ نہیں پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوتہ پہن کے چلوں اور کسی ایسی نشان پر جوتہ آ جائے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں اور سواری پر بیٹھ کے نہیں چلتے تھے پیدل ننگے پاؤں اس لئے فرماتے تھے میں سواری پر بیٹھوں اور میرے جانور کے قدم وہ اس مقام پر آئے جس مقام پر رسول اللہ کے قدم پڑے ہوں اس لئے یہ مجھے بے عدبی گوارہ نہیں ہے اس کو کہتے عشق اور عدب عشق بھی ہے انتہا کا اور عدب بھی ہے انتہا کا عشق میں ایسی جولانی نہیں ہے کہ حدود کو تجاوز کر جائیں اور عدب کے اندر بھی ایسا افراد و تفریض نہیں ہے کہ معاملات حد سے بڑھ جائیں یہی ہے بڑے لوگوں کا عشق اور محبت کہ ہر چیز اعتدال کے سر لے کے چلتے ہیں تو فرمایا کہ مدینہ لہذا مدینہ نہیں چھوڑا مدینہ ہی میں اللہ تمارک وطا ان کو وفاد دی اور جنت البقی ہی کے اندر ان کی مرقض بنی تو اس لئے امام مالک رحمہ اللہ تعالی اتنا اونچا مقام اللہ ان کو دیا تھا عدب کا اور پھر خداری کا عالم یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ بات کیا وقت جو ہے وہ ان کو دینار دے رہا ہے لیکن دوسرے وقت میں وہ اپنا گوہ ہے کہ جائز اور مباسہ مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے آپ فرمایا کہ نہیں لوگ اگر سمجھیں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مدینہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اور حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو پڑاوس حاصل ہو جائے اور خاص ہو جنت البقی کی مٹی جس کو مل جائے تو ذہے کس میں ذہے نصیب دنیا میں گویا کہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خودداری عطا فرمائے کہ اپنی خودداری میں زندگی انسان گزارے اور اللہ اللہ کے رسول دین کو پوری عظمت کے ساتھ دے کر چاہے چاہے کہ انسان جگہ جگہ اپنا دین بیشتا پھرے جگہ جگہ پہ ایمانیات کو بیشتا پھرے اور جو اپنی دنیا کے مفادات کو حاصل کرتا پھرے اس کی کوئی حقیقت نہیں تب ہی تو علماء ربانیین اور علماء حقانی جو تھے اور علیہ کاملین بادشاہوں کے درباروں میں جائے نہیں کرتے تھے جیسے کہ بادشاہوں کے درباروں میں جا کے دنیا کے لش پچ دیکھ کے ہم دنیا والے سے غافل ہوں یہ ہمیں گوارہ نہیں ہم اپنے جھوپڑے میں رہ کے دنیا کے بنانے والے خالق اور مالک کو دیکھیں اس کو یاد کریں یہ زیادہ بہتر ہے ہم محلات میں جا کے روشنیوں اور فانوسوں کے اندر اور محلات کے رونکو اور خوشبوں کے اندر ہوں لیکن دنیا کے پیدا کرنے والے سے کوئی بھول جائیں تو یہ نقصان نہیں نقصان ہے یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے ہم جوپڑے میں بیٹھ کے خدا کو یاد کریں اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت کے اندر کسی بات پر پشتائیں گے نہیں ان کو کسی بات پر پشتاوہ نہیں ہوگا صرف ایک بات پر پشتاوہ ہوگا اور یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین سننے والی کہ صرف ایک بات پر پشتاوہ ہوگا حالیٰ کہ دنیا کے اندر جو انہوں نے کیا کچھ نہیں گزارا اور جنت کے اندر چلے گا ہے تو ان کو دنیا کی بہت سی چیزوں کا پشتاوہ ہو سکتا ہے فرمایا کہ کسی چیز کا پشتاوہ نہیں ہوگا اہل جنت کو کیونکہ جنت میں اللہ نعمت ہی تنی دے رکھی ہوں گی ہور و قصور کے خزانے اور رانائیں اور رونقیں ہی تنی ہوں گی کہ وہ کس بات پر پشتائیں گے وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے آج لوگ اپنے وطن سے اٹھ کے امریکہ آ جاتے ہیں تو خوشی سے نیال ہوتے جی ہم امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ میں عزت کی رات کی روٹی مل رہی ہے جی مزے سے ہیں یہاں تو علاج معالجہ بھی فری ہے جی اور انڈیا پاک شاب بنگلہ دیج میں دھکے کھا رہے تھے تو اسی میں آکے مست ہو جاتے ہیں جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور جنت کے اندر کیا عالم ہوگا لیکن وہاں پر بھی ان کو ایک حسرت اور افسوس کھائے جاتا ہوگا اور وہ کیا وہ لمحات دنیا کے وہ لمحات اور عقات جن لمحات میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے اللہ کے ذکر جن لمحات میں نہ کیا ہوگا ان لمحات کی حسرت اور افسوس ہوگی اس کا افسوس کیا کریں گے کاش وہ جس لہ میں خاموش بیٹھے تھے ہم اللہ 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 ہی کرتے رہتے ہم لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہتے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کرتے رہتے ہم فلا وقت میں اپنے وضع کیا فلان ٹائم میں ضع کیا ہم دنیا کے دندوں میں وضع کیا زبان تو فارغ تھی زبان سے اللہ اللہ ہی کرتے رہتے اور جن جن لمحات اور عقات میں ذکر نہیں کیا وہ لمحات عقات جو حسرت بنیں گے اور اہل جنت کا افسوس ہوگا اس لئے کہ وہاں پر اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ وہاں اس پوری جنتوں کی حقیقت و بنیاد ہی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر اسی ساری رونق اور رسو جمال کے یہ خزانے ہیں تو وہاں ان کو قدر آئے گی اس لئے ناظرین آج ہی سے تیہ کر لیں کہ آج دنیا کے اندر جو ہے رہتے ہوئے کوئی لمحہ مارا اللہ کے ذکر کے بغیر نہ جائے اور اس کے لئے میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرانی کے عادت پیدا کر لیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے اللہ 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 مو بند کریں تو بھی آپ کر سکتے ہیں مو بند ہے زبان کو ٹکرانے ہیں لفظ اللہ 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 مو کھلا ہے اللہ تو جب بھی آپ خاموش ہے کوئی ضروری بات چیت رہی ہیں اللہ 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 تاکہ کوئی لمحہ زیادہ زیادہ لمحات ہماری اللہ کے ذکر میں جب مشغول ہو جائیں گے تو جنت میں انشاءاللہ ہمیں حضرت افسوس نہیں ہوگی بلکہ ذکر کی برکت سے مو بولندی درجات تصیب ہوگی آمین یارب بلارمین